اسلام علیکم اردو کارنر چینل میں خوش آمدیب آپ سے ایک گزارش ہے کہ ہمارے چینل اردو کارنر کو سبسکرائب کیجئے پیش خدمت ہے کہانی سو سال بعد کا دوسرا حصہ مالکن نے قصہ ختم کیا لیکن میں نے پھر بھی اس سے نہ بتایا کہ میں نے اس مکان کی روح کو محسوس کیا ہے نہ جانے میرے دل میں کیا آیا کہ میں نے مالکن کی بات مان لی اور مکان چھوڑنے کا فیصلہ بدل دالا لیکن اس کے ساتھ ہی نادر خان میرے احساب پر سوار ہو گیا مجھے رہ رہ کر خیال آتا کہ وہ اپنی بے وفا اور دھوکے واز منگیتر کو تلاش کرتا ہوا مر گیا مجھے نادر خان کے ساتھ ایسی دلچسپی پیدا ہو گئی جس کا تعلق میری روح کے ساتھ تھا میں مالکن کے گھر سے نکلی اور شہر چلی گئی شہر کی رونک اور گہمہ گہمی دیکھ کر مجھے گزشتہ رات کا واقعہ پھر یاد آ گیا میں نے اپنے آپ کو فریب دینے کی بہت کوشش کی کہ وہ محض میرا وہم تھا لیکن میری کوشش کا میاب نہ ہوئی کوئی انسان یقیناً میرے صوفے پر بیٹھا تھا اور اس سے پہلے کسی نے بلا شک و شبہ میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا میں نے پھر ارادہ کر لیا کہ میں اس کو مکان کو چھوڑ کر شہر چلی جاؤں گی اور کوئی اور مکان لے کر رہوں گی مجھے یونیورسٹی کی لائیوری سے ایک دو کتابیں لینے تھی میں یونیورسٹی چلی گئی سکول میں ان دنوں چھوٹیاں تھی اور مس مہرین سے باتیں ہونے لگیں تو اس نے یونیورسٹی کے اجائب گھر کا ذکر شیڑ دیا میں نے یہ اجائب گھر کبھی نہیں دیکھا تھا اور مس مہرین نے بتایا کہ اجائب گھر کھلا ہے میں جا کے دیکھ سکتی ہوں جو اثار قدیمہ کے مضمون کے طلبہ کے لیے کبھی کبھی کھولا جاتا ہے میں بلائی منزل پر واقعہ اجائب گھر میں چلی گئی وہاں صدیوں پرانی تہذیب مختلف اشیاء کے روح میں بکری پڑی تھی میں تصویروں کی گیلری میں گئی تو مجھے وہاں جنگ کے وقت کی سو سال پرانی تصویریں دیوار پر آویزہ نظر آئیں یہ خاصی بڑی تصویر تھی جس میں بارہ جوان سال آدمی وردیاں پہنے کڑے تھے یہ جنگ جو تھے تصویر کے نیچے ان سب کے نام لکھے تھے میں نام پڑھنے لگی تو ایک نام پر رک گئی نام لکھا تھا نادر خان میرے بدن نے ایک دم جھر جھری لی یہ تھا وہ نادر خان جس نے اپنی مگتر کے لیے اس قدر خوبصورت مکان بنوایا تھا اور اب میں اس میں رہ رہی تھی میں نے تصویر پر نگاہیں گاڑ دی وہ سب سے زیادہ جاذب نظر اور دلکش آدمی تھا اس کی آنکھیں میری آنکھوں میں جھانک رہی تھی اور مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں ہی اس کی مگتر تھی اس کی آنکھوں میں محبت کی چمک تھی بنی نوے انسان کی محبت اپنے وطن کی محبت اپنی منگتر کی محبت وہ محبت کا خوب روپ ایکر تھا میں وہاں سے ہٹنے لگی تو ایسا لگا جیسے تصویر کی آنکھیں میرا تاکب کر رہی ہوں میں روک گئی اور بے بس ہو کر میں نے تصویر سے سرگوشی کی نادر خان اگر تم میرے منتظر تھے تو میں آ گئی ہوں اچانک میں نے اپنی ریڑ کی ہڈی میں سردی کی ایک لہر دوڑتی ہوئی محسوس کی اور میرا جسم تھر تھر کام کر ساکت ہو گیا میں تو اس شخص کو جانتی ہوں میرے دل کے اندر سے ایک آواز آئی میں اس خبرو آدمی کی سانسوں کی تپش سے بھی واقف ہوں میرے ہونٹوں سے سرگوشی نکلی اور اگر یہ مرد اس مکان میں آتا ہے تو میں اس کی بھٹکی ہوئی روح سے کبھی نہیں ڈروں گی میں اس کا انتظار کروں گی مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے میں نے یہ مکان اس آدمی کے لیے قرائے پر لیا تھا میں نے تو اپنے آپ سے کہا تھا کہ میں آج رات اس کا انتظار کروں گی میرے خیالوں میں یہ انقلاب کیوں آیا کیا یہ میرے جذبات کی شدت تھی کون سے جذبات کی شدت مجھے کچھ معلوم نہیں اتنا ہی یاد ہے کہ میرے اس بہادر دل سے اپنے منگیدر آدل کا نام دھل چکا تھا جیسے وہاں اس نام کا کوئی آدمی موجود ہی نہیں تھا بلکہ وہاں پر تو نادر خان تھا اگر ایسا ہی تھا تو شاید میں پاگل ہو گئی تھی اور اگر ایسا نہیں تھا تو تب بھی میں پاگل ہی تھی نہ جانے میں کتنی دیر تک نادر خان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہی کھڑی رہی لوگ اسے واہمہ سمجھ رہے ہوں گے لیکن میں نے تصویر کے لبوں پر مسکرہت دیکھی جو آئی اور فوراں ہی غائب ہو گئی اس کی آنکھیں اور زیادہ چمک اٹھی میں ان آنکھوں کا سامنا نہ کر سکی اور وہاں سے تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی واپس آگئی گھر کی طرف جاتے ہوئے ذہن میں ایک ہی جنون تھا کہ آج رات میں نادر خان کو دیکھوں گی کل رات وہی میرے قریب صوفے پر آ بیٹھا تھا اور اس سے پہلے اسی نے میرے کندے پر ہاتھ رکھا تھا لیکن وہ اس رات نہ آیا اور ساری رات بھی نہ آیا میں رات کو بہت دیر تک کمروں برامدوں اور باغیچے میں گھومتی رہی یہ جانتے ہوئے بھی کہ نادر خان آیا بھی تو وہ اس کی روح ہوگی لیکن اب میرے دل میں خوف کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی بلکہ وہاں پر والہانہ محبت تھی انتظار کرتے کرتے تین ہفتے گزر گئے ان تین ہفتوں میں مکان پر کچھ یقین ہونے لگا کہ یہ مکان میرے لیے ہی تعمیر کیا گیا ہے میں جب کھڑکی کے کھول کر سبس بوچ پہاڑوں کا نظارہ کرتی تو مجھے یقین ہونے لگتا کہ نادر خان کو معلوم تھا کہ مجھے ہری بھری پہاڑیاں اچھی لگتی ہیں اسی لیے اس نے اس طرف دو کھڑکیاں بنوائی تھی اس دوران کوئیت سے عادل کے تین خط آئے اور میں نے بے خیالی میں ہر خط کا جواب دے دیا لیکن خط لکھنے کے بعد کچھ بھی یاد نہ رہا کہ میں نے کیا لکھا ہے میں نے شاید ہر خط میں اس مکان کی تعریف کی تھی کیونکہ عادل نے چوتے خط میں لکھا تھا کہ معلوم ہوتا ہے یہ مکان تمہارے دل میں بری طرح سما گیا ہے اس نے پھر بھی لکھا کہ میں اس مکان میں نہیں رہ سکوں گا میں جلد آ رہا ہوں آ کر فیصلہ کروں گا عادل کا یہ خط دے کر مجھے یہ بھی یاد رہا کہ عادل کی شکل و صورت کیسی ہے یوں لگتا تھا جیسے میں نے اسے کہیں را جاتے دیکھا تھا اس نے لکھا تھا کہ میں جلد ہی آ رہا ہوں میں سوچنے لگی کہ وہ کیوں آ رہا ہے اسے میرے پاس آنے کی کیا جلدی ہے میں نے ذہن پر زور دے کر عادل کی شکل و صورت کو یاد کرنے کی کوشش کی لیکن اس کے چہرے کے خطوط نادر خان کی تصویر بنتے چلے جا رہے تھے نادر خان کو ایک نظر دیکھنے کے لیے میری بیچینی روز بروز بڑھتی جا رہی تھی عادل سے مجھے کس قدر محبت تھی میں نے کتنے ارمانوں سے اس سے منگنی کی تھی اس کی منگنی کی انگوٹھی اب بھی میری انگلی میں تھی مگر عادل کا نام میرے دل سے مہد ہو گیا تھا اور اس کی جگہ نادر خان نے لے لی تھی یہ جانتے ہوئے کہ نادر خان ایک روح ہے جیتا جاگتا انسان نہیں پھر بھی میں اسے دیکھنے کے لیے بیتاب ہوئی جا رہی تھی اور یہ خیال دل میں پختہ ہوتا چلا جا رہا تھا کہ نادر ہی میرا ہمجولی ہے ایک شام میں اس سو سال پرانے مکان کے بڑے کمرے میں بیچینی سے ٹہل رہی تھی کہ کھڑکی کے کواڑ پر نظر پڑ گئی وہاں ایک جگہ کھدے ہوئے کچھ حروف نظر آئے غور سے دیکھا تو لکھا تھا نادر خان یہ شاید اس نے خود ہی سو سال پہلے چاکو کی نوک سے لکھا تھا میں چاکو لے آئی اور اس کے نام کے ساتھ اپنا نام کھوڑ دالا کیوں نادر خان تمہارے نام کے ساتھ میرا نام کیسا لگتا ہے میں نے بلند آواز سے کہا فوراں ہی مجھے کمرے میں دبی دبی آواز سنائی دی یہ وہم نہیں اور نہ ہی میرے تصور کا کرشمہ تھا ہنسی کے ساتھ ہی مجھے قدموں کی چاپ بھی سنائی دی جیسے کمرے میں کوئی آہستہ آہستہ چل رہا ہو میں نے تیزی سے گھوم کر پیچھے دیکھا تو کمرہ خالی تھا ہنسی کی ہلکی ہلکی گونج کمرے میں بھٹک رہی تھی کمرہ سرد ہو گیا تھا میں اپنے جسم کے اندر بھی ایسی انوکی سردی محسوس کرنے لگی چلتے قدم رک گئے تھے میں نے خلاوں میں گھرا میری نگاہوں نے کمرے کا کونہ کونہ چھان مارا مگر کچھ نظر نہیں آیا کمرے میں سردی کی جو لہر آئی تھی وہ ایک دم سے ختم ہو گئی دروازے کے کواڑ ہلے اور پھر ساکت ہو گئے اس میں کچھ شک نہ رہا تھا کہ کمرے میں کوئی آ کے واپس باہر نکل گیا تھا واپس آ جاؤ نادر خان میں نے بلند آواز سے کہا لیکن مجھے کوئی جواب نہیں ملا کمرے میں پہلے کا سا سکوت پھیلا ہوا تھا اچانک مجھے یوں لگا جیسے کوئی شے مجھے باہر نکلنے کو دھکیل رہی ہو میں نے شاید اپنی پیٹ پر کسی کے ہاتھ کا ہلکا سا دھکا بھی محسوس کیا میں کمرے سے نکلی اور برامدے کی سنیوں تک گئی تو حیرام رہ گئی وہاں گلاب کا تازہ پھول پڑا ہوا تھا میں نے پھول اٹھا لیا اور ذہن پر زور دیا کہ یہ پھول میں نے تو نہیں توڑا میرے سوا یہاں کوئی بھی نہیں آیا میں سمجھ گئی کہ نادر خان آیا ہوگا اس کمرے میں آ کر وہ نکل گیا یا اس کی روح تھی جو مجھے پھول دے گئی ہے نادر خان کے سوا وہاں کوئی نہیں تھا شکریہ نادر خان میں نے پھول کو چوم لیا جس کے ساتھ ہی میرے بال یوں ہلے جیسے ہوا کے تیز جھونکے سے اڑے ہوں لیکن ہوا کے جھونکے کو میں نے اپنے چہرے یا جسم کے کسی اور حصے پر محسوس نہیں کیا میں نے ماتھے پر پڑے بالوں کو اپنے ہاتھ سے پیچھے کیا تو میرے ہاتھ ایک بردانہ ہاتھ سے ٹکرا گئی میں دم بخود رہ گئی انسانی انگلیاں میرے بالوں میں رنگ رہی تھی میں نے ریڑ کی ہٹی میں یخ بستہ لہر محسوس کی میں نے غلطی کی تھی کہ اپنا ہاتھ سر تک لے گئی ورنہ یہ تلسم کچھ دیر تک قائم رہتا میں نے جو ہی اپنا ہاتھ سر پر رکھا ان غیر مرئی انگلیوں کا لمس ختم ہو گیا میں نے گھوم کر دیکھا تو وہاں کوئی موجود نہیں تھا میں اکیلی اور تنہا وہاں کھڑی تھی اس روز کے بعد مجھے بلند آواز سے بولنے کی عادت ہو گئی شاید یہ تنہائی کا اثر تھا کہ میں کچھ سوچتی بھی تھی تو بلند آواز سے سوچتی تھی میں نے ایک روز میز کو دیکھا جو میں نے اس عورت سے خریدا تھا اس نے یہ بتایا تھا کہ یہ سو سال پرانی میز ہے نہ جانے مجھے کیوں یقین ہونے لگا کہ یہ میز اسی مکان سے گئی تھی اور اس کا پہلا خریدار نادر خان تھا میں نے سوچا کہ اس کا پھیکا پھیکا رغن اتار دوں اور اسے دوبارہ پالش کر دوں میں رغن کی چھوڑی سے رگڑنے لگی اور بلند آواز سے کہنے لگی یہ تمہاری میز تھی نادر خان دیکھو میں اسے پھر سے چمکا دوں گی تم دیکھ رہے ہو نا تم نے یہ میز میرے لیے خریدی تھی فوراں ہی کمرے میں پرسرار سردی کی لہر آ گئی یہ لہر میرے وجود میں سرائیت کر گئی کواڑ ذرہ سے ہلے اور کمرہ پھر معمون پر آ گیا آ جاؤ نادر خان رکنا جایا کرو تم نے سو سال میرا انتظار کیا میں آئی تو تم چلے گئے میں نے بلند آواز سے کہا پھر ہس پڑی اور پیار بھرے لہجے میں بولی تم نے میری بلی کو بھی ڈرا کر بھگا دیا نادر خان کمرے کی فضا میں بچینی سی پیدا ہوئی جیسے آندھی کا شدید جھونکا گس آیا ہو باہر تو ہلکی ہلکی ہوا بھی چل رہی تھی میں نے کمرے میں ہر طرف جھانکا ادھر ادھر دیکھتی رہی پھر میز کا روغن اتارنے لگی میز کے دو دراز تھے ایک تو کھل گیا لیکن دوسرا نہ کھل سکا وہ بہت مضبوطی سے بند تھا میں نے ٹھونک ٹھونک کر اسے کھول ہی لیا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے یہ ایک سوس برس سے بند ہو اس دراز میں دو کاؤزوں کے ساتھ کتاب بھی سائز کا ایک ڈبا پڑا تھا میں نے ڈبا کھولا تو اس میں شادی کیے بیش قیمت انگوٹی اور دو تصویریں تھی ایک تصویر نادرخان کی تھی اور دوسری میری تھی اپنی تصویر دیکھ کر مجھے ڈر جانا چاہیے تھا لیکن میرے دل میں خوف کے بجائے محبت کا طوفان کھڑا ہوا وہ تصویر یقینا میری تھی فرق صرف اتنا تھا کہ لباس ایک سو سال پرانے فیشن کا تھا اور بال بھی اسی دور کے انداز سے بنے ہوئے تھے میں تصویر کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک میں نے کندے پر کسی کے ہاتھ کا لمس اور بوجھ محسوس کیا وہ ہاتھ آہستہ آہستہ سرکتا ہوا میری گردن تک گیا گردن کے گرد بکھرے وہے بال پیچھے ہٹ گئے اور وہ ہاتھ میری گردن کو نرمی سے سہلانے لگا انگوٹھی میرے بائیں ہاتھ میں تھی میرا یہ ہاتھ خود بخود میرے دائیں ہاتھ کی طرف پڑا دائیں ہاتھ اپنے آپ اپر اٹھ گیا اور بائیں ہاتھ نے میری اپنی کوشش کے باوجود انگوٹھی دائیں ہاتھ کی انگلی میں پہنا دی میں نے ٹھیک کہا تھا نادر خان میں نے بلند آواز سے کہا یہ میز تمہاری ہے فوراں ہی برامدے میں کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی پھر دروازے پر دستک ہوئی میں نے خوشی خوشی سے بربور لہجے میں کہا نادر خان آ گیا نادر خان آ گیا میں نے جلدی سے دروازہ کھولا باہر جھانکا تو پوسٹ مین کھڑا تھا جس کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا یہ ارجنٹ لیٹر ہے یہ ارجنٹ لیٹر ہے خاتون اس لیے بے وقت آیا ہوں پوسٹ مین نے بتایا پھر وہ خط دے کر چلا گیا مایوسی اور غصے نے مجھے بے حال کر دیا میں تو خوش ہوئی تھی کہ نادر خان آیا ہے لیکن وہ پوسٹ مین نکلا میں نے غصی سے کلبلاتے ہوئے لفافہ کھولا یہ عادل کا خط تھا جو کوئیت سے اس نے مجھے ارسال کیا تھا اس خط میں عادل نے لکھا تھا تمہارے پچھلے دو تین خط اس قدر محمل اور بیمینی ہیں جیسے تم نے نیند میں لکھے ہوں یا شاید تمہارا دماغ آؤٹ ہو گیا ہے بعض فکریں ایسے ہیں جن سے پتا چلتا ہے کہ تم خوابوں کی دنیا میں جی رہی ہو مجھے تمہارے متعلق پریشانی ہونے لگی ہے اس ویرانے سے نکل کر شہر جا کے رہو اور لوگوں میں اٹھو بیٹھو میں چند دنوں تک واپس آ رہا ہوں میں نے خط پڑا اور بدلی سے پھینک دیا پھر آئینہ دیکھا تو دھند سے چھا گئی اس دھند میں ایک سایہ سا گزرا اور دھند چھٹ گئی میرا عکس پھر نکھر آیا میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے نادر خان سامنے آ جاؤ میں تمہیں دیکھنا چاہتی ہوں ایک بار ایک لمحے کے لیے ہی سہی میرے سامنے تو آؤ میں نے رندی ہوئی آواز میں التجا کی جواب میں مجھے کمرے میں ہسی کی آواز سنائی دی تروازے کے کواڑ کھٹکے کمرے میں سردی کی لہر آئی اور گزر گئی اس سے مئی مئیوسی اور بڑھ گئی دوسرے دن میں باغیچے میں ٹہل رہی تھی کہ میرا دائیں بازو خود و خود ہی ذرا اوپر اٹھا اور ایک نادیدہ ہاتھ نے اسے تھام لیا میں نے چونکر دائیں بائیں دیکھا میں اکیلی تھی لیکن میرے دائیں بازو کے ساتھ کسی مرد کا بازو الجا ہوا تھا پھر میری انگلیاں مردانہ انگلیوں میں الج گئی باغیچے میں ایک کتہ تھا وہ رو گیا اور اس نے میری طرف دیکھا پھر فورا ہی بڑے زور سے بھونگنے لگا اور یوں بدک کر بھاگا جیسے اسے کسی نے پتھر مار دیا ہو مجھے یقین ہو گیا کہ میرے ساتھ نادر خان کی روح ٹہل رہی ہے میں نے سن رکھا تھا کہ بدروحیں کتوں اور بلیوں کو نظر آ جاتی ہیں میں اسی کیفیت میں مبتلا ٹہلتی رہی میرا جسم سرد ہوتا چلا گیا میں نے کہا نادر خان مجھے اپنی صورت دکھا دو جواب میں مجھے اس کی دبی دبی ہنسی کی آواز سنائی دی پھر اچانک میرا اٹھا ہوا بازو میرے پہلوں سے آ لگا اور مجھے دور ہٹتے قدموں کی آواز سنائی دی میں نے رکھ کر دیکھا ہوا ساکن تھی پھر بھی گلاب کا پودا بڑے زور سے ہلا اور ایک پھول ٹہنی سے ٹوٹ کر نیچے آ گرا میں نے لپک کر پھول اٹھا لیا نادر خان کی روح جا چکی تھی اس سے اگلی صبح میں گہری نیند سو رہی تھی کہ نیند سے آنکھ کھل گئی کسی کی انگلیاں میرے بالوں میں رنگتی میرے رخصاروں کو مس کرنے لگیں اور ہوتوں پر آئیں تو ان کا لمس ختم ہو گیا میں اٹھ بیٹی اور خلا میں گھرنے لگیں کمرہ سر تھا پھر ایک دم گرم ہو گیا حسب معمول دروازے کے کواڑوں میں جنبش ہوئی اور کواڑ ساکت ہو گئے دن کا پچھلا پہر تھا میں نے چائے تیار کی باہر کی فضاء میں آنڈی کے آثار ابرنے لگے ہوا تیز سے تیز تر ہوتی چلی گئی اس وقت مجھے یاد آیا کہ نادر خان طوفان میں مرا تھا اس پر بجلی گیری تھی آج بھی طوفان کے آثار نظر آ رہے تھے میں دعائیں کرنی لگی کہ ویسا ہی طوفان آئے جیسے طوفان میں نادر خان مرا تھا مجھے امید تھی کہ وہ طوفان نہیں آئے گا دفتن دروازے پر بڑے زور سے دستک ہوئی میرے دل سے بے اختیار آواز نکلی کہ وہ آ گیا میں نے بھاگ کر دروازہ کھولا تو دل ڈھوپ سا گیا میرے سامنے میرا منگیتر عادل کھڑا تھا اس نے کہہ کہا لگا کر کہا کیوں ڈر گئی نا میں نے لکھا نہیں تھا کہ میں آ رہا ہوں میں تمہیں سرپرائز دینا چاہتا تھا میں نے خوشی کا اظہار کرنے کی ہر ممکن کوشش کی لیکن میں مایوسی کو نہ دبا سکی عادل اندر آیا اور نفرت علود نگاہوں سے کمرے کی ہر چیز کا جائزہ لینے لگا میں حیران ہوں کہ تم اس صدیوں پرانے مکان میں کس طرح رہ رہی ہو اس نے کہا فوراں سامان بھندو اور شہر چلو پھر اس نے میرے رد عمل کا انتظار کیے بغیر کہا اور یہ فرنیچر معلوم ہوتا ہے کسی اجائب گھر سے اٹھا لائی ہو میں خاموش تھی عادل نے میز کو ٹھوکریں مار کر کہا لانت ہے ایسے اندھن پر یہ میز جلانے کے کام آ سکتی ہے پھر اس نے میرا ہاتھ پیاس سے تھام کر کہا رخصانہ تم میری بیوی بننے والی ہو میں تمہیں یہاں نہیں رہنے دوں گا اس کی باتوں پر مجھے غصہ آ گیا جیسے کوئی اجنبی مجھے زبردستی اپنی بیوی بنا رہا ہو حالانکہ میرا منگیتر تھا اور مجھے اس سے بے پناہ محبت تھی میں نے تین برس اس کے انتظار میں گزار دئیے لیکن نادر خان کی روح نے عادل کو میرے لئے اجنبی بنا دیا یہ جو جگہ تمہیں اچھی نہیں لگتی وہ مجھے عزیز ہے میں یہی رہوں گی میں نے خود سر ہو کر کہا میں تمہیں بھی لے جاؤں گا عادل نے تحکمانا لہجے میں کہا میں نہیں جاؤں گی میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہہ دیا تم ابھی چلے جاؤ میں ایک ہفتے بعد آ سکوں گی ہوتے ہوتے بات بڑھ گئی اور عادل کے لہجے میں شہروں والا حکم تھا میں تمہاری مرضی کا پامند نہیں رہ سکتا میں تمہیں شہر لے کر جاؤں گا تب میں نے اس کی منگنی کی انگوٹھی اتاری اور اس کی طرف بڑھا دی یہ رہی تمہاری آزادی میں تمہیں اپنا پابند نہیں بنا سکتی اپنی انگوٹھی واپس لے لو اور ابھی چلے جاؤ تم آزاد ہو عادل کو اس بات کی توقع نہیں تھی اس کی آنکھیں کھلی کھلی رہ گئیں اس نے مجھے شدید حیرت زدہ ہو کے دیکھا لیکن انگوٹھی لینے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھایا میں نے اسی لمحے کمرے میں سردی کی لہر محسوس کی عادل چونکا اور کمرے کی طرف دیکھنے لگا دروازے کے کواڑ کھلے عادل کی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ سب کیا تھا لیکن میں جانتی تھی کہ نادر خان کی روح کمرے میں آ گئی ہے اس نے میرا خوصلہ بڑھایا عادل جاؤ یہاں سے نکل جاؤ میرا تمہارا کوئی رشتہ نہیں کوئی بندن نہیں میں نے انگوٹھی عادل کی طرف پھینکتے ہوئے کہا عادل آخر مرد تھا اپنی توہین برداشت نہیں کر سکا اس نے جھک کر فرج سے انگوٹھی اٹھائی ایک لمحے کے لیے مجھے دیکھا اور کمرے سے نکل گیا مجھے یہ کبھی یاد نہیں رہا کہ عادل نے کوئی میں تین برس میرے لیے پیسہ پیسہ بچایا اور میرے لیے حسین خواب تقلیق کیے اس روز مجھے اس پر غصہ آ گیا نادر خان کی روح آئی تھی اگر عادل نہ ہوتا تو شاید وہ مجھے نظر آ جاتی میں نے دوسرے ہاتھ کی انگوٹھی کو دیکھا جس میں نادر خان کی انگوٹھی پہن رکھی تھی میں نے اس ہاتھ کو اپنے دوسرے ہاتھ میں تھاما اور آنکھیں بند کر کے کہا نادر خان تمہاری اس انگوٹھی کے ساتھ میں خدا کو حاضر نظر جان کر تمہیں اپنا شوہر قبول کرتی ہوں میرے خاموش ہوتے ہی کمرے میں جیسے بھونچال سا آ گیا پھر اچانک ار طرف خاموشی چھا گئی نادر خان اب آ جاؤ میں نے بلند آواز سے اس کی روح کو طلب کیا پھر میں اپنے کمرے میں چلی گئی میں نے سوچا کہ میں تو اب بدروہوں کے دیس کی مخلوق بنتی جا رہی ہوں رات کا اندھیرہ گہرا ہو چکا تھا میں دلہن کے روح میں نادر خان کا انتظار کر رہی تھی کیونکہ میں خدا کو حاضر نظر جان کر اس کی بیوی بن چکی تھی میرے کان باہر کی آوازوں پر لگے تھے میں اس کے قدموں کی چاپ سننا چاہتی تھی ذرا دیر بعد چاپ سنائی دی لیکن یہ انسانی قدموں کی نہیں بلکہ بارش کی آواز دی بارش پرسنے لگی تھی جو ذرا سی دیر میں تیز ہو گئی میں نے بتی بجا دی اور پلنگ پر بیٹھ گئی مجھے یقین تھا کہ نادر خان کی روح ضرور آئے گی اور اس نے مجھے اپنی بیوی بنا لیا ہے میرے شعور میں یہ حقیقت بالکل نہ آئی کہ میں زندہ ہوں اور وہ مرے ہوئے آدمی کی روح ہیں بجلی بڑے زور سے چمکی ساتھ ہی بجلی کے اکڑاکے نے مکان کو ہلا دیا تند ہواوں کی چیخیں اور زیادہ کرخ ہو گئی میرا دل مسرد سے اچھلنے لگا کیونکہ نادر خان سو برس پہلے اسی قسم کے طوفان میں ہلاک ہوا تھا اس پر بجلی گیری تھی آج بھی بجلی چمک رہی تھی مجھے یقین ہونے لگا کہ زمانہ سو برس پیچھے چلا گیا ہے یا یہ طوفان ایک سو سال پہلے کا ہے جو نادر خان کو میرے پاس واپس لے آئے گا بارش تیز تر اور آنڈھی شدید تر ہوتی چلی گئی بجلی رہ رہ کر چمک اور کڑکنے لگی مکان سلابی دریا میں کسی کشتی کی طرح ڈول رہا تھا نادر خان آ جاؤ میں نے چلا کر کہا میری پکار کے جواب میں اس قدر شدت سے بجلی کڑکی کہ میں نے چیخ کر کانوں پر ہاتھ رکھ لیے اندھیرہ کمرہ بجلی کی چمک سے ایک لمحے کے لیے روشن ہوا اور پھر اندھیروں میں ڈوب گیا بجلی کے اس جھٹکے نے مکان کی بنیادوں تک کو ہلا ڈالا اور مجھے کچھ ایسی تڑھ تڑھ کی دبی آوازیں سنائی دینے لگی جیسے کہیں آگ لگی ہو اور لکنیاں جل رہی ہوں توفان قیامت خیز ہوتا چلا گیا میرا دم گھٹنے لگا اندھیرے میں یوں محسوس ہوا جیسے کمرے میں دھوان بھر رہا میں نے اٹھ کر بطی کا بٹن دبایا لیکن روشنی نہ ہوئی بجلی منقطع ہو چکی تھی میں دوسرے کمرے میں آئی تو اس کمرے کو دھوانے سے بھرا ہوا پایا قریب ہی کہیں برامدے یا کسی کمرے میں آگ لگ چکی تھی اس وقت میں حقیقت کی طرف لوٹنے لگی لیکن کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ سب کیا ہے اتنے میں مجھے کھڑکیوں کے باہر شولوں کے بھوت ناشتے نظر آئے میں کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اچانک مکان بڑے زور سے لرزا اور بھیانک سی گڑگڑہٹ سنائی دی جیسے مکان کا کوئی حصہ گر چکا ہو شما کی لوگ بلند ہونے لگی اس کے ساتھ ہی بارش ایک دم رک گئی مگر ہوا نہ رکی میں گھبرا کر سینیوں کی طرف بھاگی تو معلوم ہوا کہ میں شولوں میں گھر گئی تھی میں بلائی منظر پر تھی نکلنے کی اور کوئی راہ نہیں تھی ہوا کی تیزی شولوں کو تیزی سے پھیلا رہی تھی میرے دونوں بازو پٹیوں میں جھکڑے ہوئے تھے پیشانی پر تھنڈی پٹی رکھی تھی جسم کا انگ انگ دکھ رہا تھا آدل کی آنکھوں میں آسو تھے پھر بھی جب میں نے آنکھیں کھولی تو اس نے مسکرانے کی کوشش کی اس نے بتایا کہ جب دفان شدید ہو گیا تو وہ اس خیال سے شہر میرے مکان کی طرف بھاگا کہ میں اس قیامت خیز دفان میں ڈر رہی ہوں گی جب وہ مکان سے ایک آدمیل دور تھا تو مکان کے ایک حصے پر بجلی گری باورچی خانے میں مٹی کے تیل کا کنستر پڑا تھا جو جل اٹھا قریب ہی لکڑی کا زینہ تھا اس نے آگ پکڑ لی اور ہوا کی تیزی کی وجہ سے آگ بہت تیزی سے پھیلنے لگی جب آدل مکان تک پہنچا میرے پڑوسی بھی وہاں پہنچ چکے تھے آدھا مکان ان کے سامنے گرا دو آدمی جن میں آدل بھی تھا پچھوارے سے سڑھی لگا کر اوپر پہنچے اور کھڑکی سے اندر گھوٹ گئے آدل نے مجھے بے ہوش اٹھا لیا سب نے بڑی مشکل سے مجھے جلتے مکان سے نکالا میرے زخم چند دنوں بعد ٹھیک ہو گئے کچھ دنوں تک دماغ بے ٹھکانا اور پریشان سا رہا میں نے نادر خان کی روح کے راز کو سینے میں دفن کر کے آدل سے شادی کر لی مگر میری ذہنی حالت بگڑتی چلی گئی آخر ایک روز میں نے آدل کو ساری بات بتا دی وہ مجھے نفسیات کے ایک ڈاکٹر کے پاس لے گیا ڈاکٹر نے مجھے بچمند سے لے کر مکان جلنے تک کے حالات پوچھے پھر کئی روز ترہ ترہ کے سوالوں سے مجھے پریشان کیے رکھا آخر اس نے تشہیز کی کہ یہ احسابی کمزوری ہے جس کی ایک وجہ یہ تھی کہ میں تین برست آدل کے انتظار میں بے قرار اور تنہا رہی اور یہ کہ خالہ نے مجھے خاموش بسند بنائی رکھا اور مجھے کتابوں کی دنیا میں قید کر دیا تیسری وجہ یہ کہ میں قدیم زمانے کے واقعات اور کہانیاں پڑتی رہی ان وجوہات اور خرابی اثرات کی بنا پر میری ذہنی قیفیت میں ایسا خلا پیدا ہوا جسے نادر خان کی سو سال پرانی کہانی نے محسوس واقعے کی صورت میں پورا کر دیا سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ میں تین برست کی عمر میں ماں باپ کی محبت اور شفقت سے محروم ہو گئی نتیجے کے طور پر سو سال پہلے کا مرا ہوا نادر خان میرے مرے ہوئے ماں باپ کی علامت بن گیا اس ڈاکٹر نے مجھے قائل کر لیا کہ اس مکان میں کوئی بدرور نہیں نہ ہی روحیں واپس آیا کرتی ہیں یہ محض احساب زندگی لا شعور کی انفرادی اور جذباتی گھٹن کا کرشمہ تھا میں نے ڈاکٹر کی تشریف کو تسلیم کر لیا ڈاکٹر چاہے کچھ بھی کہے مجھے ڈاکٹر کی بات سے مطلب نہیں لیکن میں تو اتنا جانتی ہوں کہ میں نے اس مکان میں جو کچھ محسوس کیا وہ سچ تھا وہاں نادر کی روح واقعی بھٹکتی تھی جس کے ساتھ شاید میری سو سال پہلے واپستگی تھی میں ان لمحات کو نہیں بھول سکتی جس وقت میں نے وہاں اس کے قدموں کی چاپ سنی اس کی ہنسی کی جلترنگ سنی اور وہاں پر اس کے وجود کو محسوس کیا عادل بھی کبھی کبھی میری باتیں سن کر بے یقینی سے میری طرف دیکھتا ہے چاہے کوئی یقین کرے یا نہ کرے لیکن میں جانتی ہوں کہ میرے ساتھ اس مکان میں کیا کیا واقعات پیش آئے حقیقی طور پر اور لا شعوری طور پر میں نادر خان کو کبھی نہیں بھول سکتی لیکن عادل کو دیکھتی ہوں تو یوں لگتا ہے جیسے یہ عادل نہیں نادر خان ہے جو سو سال بعد میرے پاس واپس آ گیا ہے ہمارے چینل اردو کارنر کو سبسکرائب کیجئے شکریہ ہمارے چینل اردو کارنر کو سبسکرائب کیجئے شکریہ